مکہ سے آتا ہوئے ان دو نکتوں کے درمیان جو جگہ تھی یہاں پہ آپ کی اونٹنی رکھی تھی اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم مسجد نبی کے سہن میں موجود ہیں اور مدینہ شریف کی زیارات کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور تمام مدینہ شریف کی زیارات انشاءاللہ ہم آپ کو ان وی لاغز میں دکھائیں گے تو جس پہلی زیارت کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ زیارت ہے مسجد قبا کی اور یہ سامنے آپ کو مسجد بلال رضی اللہ عنہ نظر آ رہی ہے دوستو مسجد قبا جو تھی اسلام کی سب سے پہلے مسجد تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو آپ نے پہلا قیام اسی جگہ پہ فرمایا تھا مسجد قبا مسجد نبی سے تقریبا دو سے دھائی کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے روز مسجد نبی سے مسجد قبا کی طرف پیدل تشریف لائے کرتے تھے تو دوستو مسجد کی کچھ تاریخ ہمارے گائیڈ کی زبانی سنیے گا جو مکہ سے مدینہ کے لئے ہجرت کر کے آ رہے تھے پہلے مکہ میں تھے ادھر اس کو بہت دکھنے لئے اللہ نے بلا کہ آپ مدینہ ہجرت کر رہے تھے جب مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو یہاں کے لوگ ان میں سے افراد تصریح ہوئے یہی ہوگی کہ حضور آ رہے ہیں ہمارے شہر مدینہ تو جو امیر سے جو بڑے جو ہم جیتے نمبر دار بورت ہیں لوگوں کو اس طرح کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے نبی کو لے کے ہی لے کے آئیں گے نا اپنے گھر تو گریب تھے وہ چکتے وہاں انتے کا پر تو پیارے آقا کو یہ منظور نہیں تھا کہ میں گریب کو چھوڑ کے کسی امیر کے گھر میں جاؤں تو اللہ کے نبی نے ہی فرمایا پوچھا دیا اسے یا رسول اللہ ہم قیام مدینہ میں کہاں پہ کریں گے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ہم جہاں پہ ہمیں ہمارے اپنی کو اللہ کا حکم ہوگا ہم وہیں پہ ہی قیام کریں گے پھر وہاں سے آئی مدینہ کی طرف تو چہانے والا جو تھا عیوب انساری اللہ کے نبی کو بہت چاہتا تھا اس کی گھر والی بھی اور وہ بھی تو انہوں نے دعا مانگ دی کہ ہم آئے گھر آجے تو سیدھی آکے اٹھنی یہاں پہ رکھا اس کے گھر آتے دیکھیں جیسے دیکھیں تو لوگوں نے وہی تو آوازیں اٹھانے شریکی کہ یا رسول اللہ جو مدین میں لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں سواب تو آپ ہم سے زیادہ ہیں تو دوستو کچھ تاریخ آپ نے ہمارے گائیٹ کی زبانی سنی اور کچھ مزید تفصیلات ہم آپ کو مسجد کے اندر چل کر بتاتے ہیں تو اس وقت ہم موجود ہیں جا رہے ہیں مسجد ایک کو باقی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تھے مدینہ شریف تو اس جگہ پہ کیا فرمایا تھا مدینہ شریف مدینہ شریف یہ پہلے محصر ہے اور اسلام کی بھی پہلے محصر جسے کہا جا گا ہے روزی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مسجد شبار دوستو حجت کرنے والے صحابہ اکرام نے نبی کریم سے فرمایا کہ مکہ میں تو ہمارے پاس خانہ کعبہ تھا وہاں پہ ہمیں سواب زیادہ ملتا تھا مدینہ میں ہمیں سواب کم ملے گا جس کے جواب میں نبی کریم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں عمرہ کی نیت سے اور دو نفل آ کے مسجد کوبہ میں پڑھیں تو آپ کو ایک عمرہ کا سواب ملے گا جس کو سن کر صحابہ اکرام خوش ہو گئے ماشاءاللہ ہم چوتے رکھ دیتے ہیں محسید کے اندر جاتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں اور آپ کو محسید کی سیارت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس محسید کی تعمیر شروع کیا محسید ہے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی گئی جہا اور محسید کا اندرونی حال ہے دوستو مسجد قبہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں بتائی ہے کہ جو مسجد روزے اول سے تقویٰ پر قائم کی گئی ہے وہی زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو پھر اسی طرح حدیث نبوی ہے کہ جو شخص اپنے گھر وضو کر کے مسجد قبہ میں آ کر نماز پڑھے اسے ایک عمرہ کا ثواب ملے گا دوستو مسجد کی تاریخ کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو اس قبیلہ کی ایک شخصیت حضر کلسوم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیام فرمایا اور انہی کی زمین میں مسجد قبہ تعمیر فرمائی گئی دوستو دورہ نبوی میں بن عمر بن عوف کا قبیلہ اس جگہ پہ آباد تھا ان کی آبادی مسجد قبہ کے قریب تھی جو کہ تقریباً مسجد نبوی سے تین اشاریہ دو کلومیٹر بنتی ہے اس قبیلہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمائی اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند فرماتے ہیں اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے دوستو حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ کا طالق اسی قبیلہ سے تھا جن کو بعض غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر مقرر فرمایا تھا دوستو حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ ہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا جب ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی ہوا کچھ یوں تھا کہ یہودیوں نے جب اپنا معاہدہ توڑ دیا تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا بنو قریضہ کے ان یہودیوں نے حضرت ابو لبابا سے پوچھا اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو آپ نے ان کو اشارہ کر کے فرمایا کہ اب تم سب قتل کیے جاؤ گے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے کہ آپ نے یہ بات ان کو پہلے کیوں بتا دی جس کی جواب میں آپ کو پرشہ مانی ہوئی اور آپ نے اپنے آپ کو آکے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور بھوکے پیاسے وہیں پہ کھڑے رہے کہ جب تک میری معافی نہیں ہوتی میں یہاں سے نہیں ہلوں گا نومے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اسی لئے اس ستون کو ستون ابو لبابا کہا جاتا ہے جو مسجد نبوی کے اندر موجود ہے دوستو ہجرت کے وقت جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کسوہ آکر رکی تھی وہ اس جگہ کے دو نشان اس مسجد کے اندر آج بھی موجود ہیں اس ڈوم کے اندر آپ اوپر دیکھیں یہ جو دو کالے نشان ہیں یہ انہی جگہوں کی مارکنگ ہے جہاں پہ آپ کی اونٹنی آکر ان دو جگہوں کے درمیان میں رکی تھی مسجد کی موجودہ تعمیر بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی وسیع اور کشادہ مسجد ہے آپ عمرہ اور حج کے لئے اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ اس مسجد کی زیارت کے لئے ضرور تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو تازگیہ تا فرمائیں گے انشاءاللہ یہ مدرسہ ہے بچے ادھر آج بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ جگہ دیکھ کے میرے اپنے بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں جب ہم اپنے کاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے جائے کرتے تھے ایسے ہی ہیل ہیل کر قرآن پاک کو یاد کیا کرتے تھے دوستو یہ تھی مسجدِ قبعہ ماشاءاللہ بہت خوبصوری تھا اور اس کے ساتھ ہماری بڑی تاریخ جوڑی ہوئی ہے نبی کریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجرت کے ساتھ مجلد سبھائے چاہ رہے ہیں تو اگلی تیارت کی طرف ساتھ رہے ہیں مجلد تیارت کی طرف ساتھ رہے ہیں مجلد تیارت کی طرف ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت تیارت ہے اور تاریخ تو اس کی حائی پرشانہ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو مجلدِ قبع کی یہ زیارت پسند آئی ہوگی دوستو چینل کو لائک شیئر کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کے متعلق ہمیں آگاہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے وی لاؤ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا موسیقی